ڈراؤنڈ چاورے بلوک میں آپ سبھی گھر سوا گئتا دوستو دوستو آج ہم آئے ہیں فلڈن ٹیمپل امری سر دوستو آپ اگر ریلوی سٹیس ہیں بس ٹینڈ سارا تو آپ کو ٹیکسی ہیں ان پہ نہیں چھوٹے گے اس کے بعد آپ پیدل جا سکتے ہیں کیونکہ آگے آلاؤڈ نیٹ ٹیکسی ہوگا جانا اور آگے سے بند کیا ہوا ہے کیونکہ ابھی یہاں سے آپ گولڈن ٹیمپل پیدل جا سکتے ہیں کوپ کی دوستو یہ دیکھو آپ کو کہیں سے اگر آپ آو گو تو آپ کے ٹیکسی یہاں پر روک دی جائے گی اور اس کے بعد آپ پیدل جا رہی ہے بلکل جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بلکل گولڈن ٹیمپل کے لیے راستہ جائے گا اور جو یہ راستہ ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو یہ والا راستہ ہے یہ آپ ادھر بھی جا مارکٹ کی سائٹ جائے گا یہ دیکھے کیونکہ رات ہو چکی ہے دوستو میں رات کو بھی درسن کروں گا اور دن میں جو یہ والا راستہ ہے یہ مارکٹ کے اور جارہ ریلوی سٹیشن کی سائٹ اور رات ہو گئی ہے کیونکہ بھی رات کو درسن اچھے ہوتے ہیں یہ تھوڑا بھیڑ بھی کم ملے گی اور جو لوک ہے نا گولڈن ٹیمپل کی وہ بہت اچھی آتی ہے دوستو رات کو آپ کو بھی آتی ہے دوستو ایک بار جرور رات کو درسن کیجئے یہاں پہ آپ کو ٹیکسی یہاں سٹوک چھوڑ جائے دوستو ریانس اس کے بعد آپ آپ دل جائیے یہاں پہ کافی بھوٹ کھوٹل ہے یہاں پہ کافی بھوٹ کھوٹل ہے ڈیاںчик یہ وہ یہ دوستو آپ کو ٹیکسیں ہاں پر چھوڑ دے گئی اس کے بعد جوسٹ آپ بلکل سامنے جو روڈ ہے اب سامنے جائیے اور آپ گولڈن ٹیمپل جلیہ والا باغ میں آپ کو ساری چیز دکھاؤں گا دوستو کیسے اتر کی کیسے جانب بہت سارے ہوتل بھی آپ لے سکتے ہو یہ دوستو گھوڑا چوک ہے اگر آپ پیچھے ساتھ تو اوٹو آپ کو یہاں بھی چھوڑ دے گا یہ جو پیچھے سامنے دکریہ سکرین کے جیسٹ برابر میں یہ آپ کو یہاں بہت بڑا ریسٹوڈنٹ ہے یہ بھی اور یہاں بھی آپ کھانا پینا کر سکتے اور ویسے لنگر اگر آپ کو بھی گولڈن ٹیمپل آئے تو دوستو لنگر کو ضرور چکھئے بابے کا پرساد ہوتا ہے یہ کیونکہ قسمت والوں کو ملتا ہے دوستو بابے کا پرساد لنگر ضرور چکھنا ہے ایک بار کہ بھی آپ امریس سے آئے تو لنگر ضرور چکھئے اور دوستو جو میں آپ کو بس بتا رہا تھا جو آپ کو باغ بورڈر کے لیے ملے گی وہ یہاں صبح ایک کاؤنٹر ملے گا جو یہ گاڑی کھڑی یہاں پہ چھوٹا سا ایک کاؤنٹر ہوتا ہے وہ آپ کو بس کی ٹکٹ دے گا بوکنگ کر لے گا آپ کے اور اس کے بعد آپ کو ایک بجے یا ڈیڑھ بجے یہ جو بس دے گا رہے دوستو یہ آپ کو ریلوے سٹیشنل بس ٹینڈ سے فری سیوہ چلتی ہے اس بس کی یہ گولن ٹیمپل گردوارے صاحب کی بس سرویس ہے یہ فری سرویس ہے یہ آپ ریلوے سٹیشن سے بھی آپ فری آ سکتے ہیں بس ٹینڈ سے بھی آپ گولن ٹیمپ فری آ سکتے ہیں دوستو یہ وہ بس ہے جو کی آپ باغ بورڈر دوپیرے ایک بجے نکلتی ہے ایک یا دو بجے تک نکل جاتی ہے یہ یہاں سے گھوڑے والے چوک سے نکل جاتی ہے کیونکہ اس کا چار پانچ پائنٹ ہوتے ہیں دوستو اس کے گھومانے کے لیے چار پانچ پائنٹ گھوماتے ہوئے آپ کو باغ بورڈر چھوڑ دے گے اور دوستو ہم آ چکے ہیں اور جلیہ والا باغ میں آپ کو جلیہ والا باغ دکھاؤں گا گولن ٹیمپل بھی دکھاؤں گا آپ جسٹ بلکل سامنے چلتے رہی ہے جو آپ بلکل سامنے جیسے ہی چلو گے تو آپ کو ایک اور چوک ملے گا اس چوک سے جیسی رائٹ میں لوگ رائٹ لوگ ہے تو آپ کو بلکل جسٹ سامنے گولن ٹیمپل میں دیکھے گا اور آپ پرام سے درسن کر سکتے ہیں کھانے پینے کی کوئی ٹھینسن نہیں آپ لنگر میں کھائیے بھارے بھی کافی ریسٹورینڈ ہوتل بہت سارے ہیں یہ وہی گھوڑا والا چوک ہے دوستو جو میں آپ کو پہلے بھی پیچھے بتا رہا تھا اب ہم بلکل یہ اس میں آپ کو سمان بھی خرید سکتے ہیں لیکن آپ واپسی میں آتے ہو اور دوستو کبھی بھی آپ اگر آپ اندر گردوارے کے اندر جا رہے ہو گولن ٹیمپل کے اندر کبھی بھی آپ اگر جاتے ہو تو پلیز سیر پہ کپڑا جرور رکھ کے جائیے سیر پہ کپڑا رکھنا بہت جرور ہے سیر کو ڈھکنا بہت جرور ہی ہوتا ہے جیسے کوئی بھی مندر ہو ہے کوئی مجھے تو گردوار ہو تو پلیز آپ سیر پہ کپڑا جرور رکھیں یہ دوستو یہ بھی بھار جا رہا ہے یہ جسٹ بلکل جلیہ والا باغ ہے یہ میں آپ کو دیکھا تھا ہوں یہ اندر یہ بلکل سامنے دیکھ رہا ہے گولڈن ٹیمپل ہے بلکل جسٹ سامنے دیکھ رہا ہوا یہ گولڈن ٹیمپل ہے میں وہاں پر لے کر چلوں یہ جلیہ والا باغ ہے دوستو یہاں سے انٹری ہے اس کی جلیہ والا باغ کی کیونکہ یہ میک ڈی ہے کیونکہ فیلال جلیہ والا باغ تو بند ہونے کو جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر تو میں صبح ہی جاؤں گا کیونکہ سب سے پہلے بیانس بیوی فرینڈ کو ہائے بولیے کیونکہ اب میں دوستو گردوارے میں جا رہا ہوں تو دوستو ایک ہاتھ جوڑ کے آپ سب کو بنتی ہے کی سر پہ کپڑا اور کوئی بھی ویکتی سگرٹ مانکھوں نہ لے کے جائے گردوارے کے اندر کیونکہ یہ اللاؤڈ نہیں ہوتا ہے اور کبھی بھی لے کے جانے بھی نیچے چی بندیر و مجد گردواروں آپ کو کبھی بھی تیرت پہ آپ یہ چیز نہ لے کے جائے ہاتھ جوڑ کے میری بنتی ہے اس چیز کے لیے لائک سیئر کمنٹ کرے دوستو سیئر پہ سیئر کرے میرے دوستو سیئر سیئر جلور کرے میرے دوستو آپ کو کھانے پینے کی چیز بھی بہت ملے گی یہ دیکھیں اب جیسٹ ہم جا رہے ہیں آج میں اپنی فیملی کے ساتھ امریسر آیا ہوں کولڈن ٹیمپل ماتھا ٹیکنے کے لیے سپیسل جو کی ہمارے گردوارے ہیں گردوارے کے اندر اب جاؤں گا میں دوستو بابا کی بانی چل رہی ہے آپ گھر سے سنیے میں آپ کو لائیو درسن دکھاؤں گا دوستو کیونکہ اندر کیمرہ تو الاؤڈ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بھار سے ہی بابا کے درسن کرواؤں گا جو کیا آپ کبھی ہمارے سر آئے تو جرور ایک وار لنگر جرور چکے ابھی دواؤں گا میرا بیوی بہت جیت کر رہا ہے دوستو بہت پریشان کر دیا ہر ایک دکان پہ جا کے کچھ نہ کچھ اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے پاپا یہ دعاو پاپا وہ دعاو کو بہت زیادہ پریشان کر دیا دوستو رونے لگ رہا ہے یہ بھی دعاو وہ بھی دعاو پتہ نہیں کیا ہوگا دوستو ہم آ چکے ہیں گولڈن ٹیمپل دوستو آپ درسن کیجئے بابا کے اب بیوی رونے لگ رہا ہے دوستو میرا بیوی بہت لی رہا کوئی نہیں یہ دیکھا دوستو کتنا شامدار لگ رہا ہے شام کے ٹائم گولڈن ٹیمپل مست مجھا جا رہا ہے دوستو یہ بڑی کے بال دوستو اپنے چھوٹے چھوٹے تھے جب کہتے تھے سنی مہاراج کا مندیر ہے دوستو پرچین شریعہ دیوی مندی جی یہ سنی مہاراج کا مندیر ہے یہ بلکل جیسے سامنے آپ کو ڈن ٹیمپل دیکھ رہا دوستو دوستو دوست ایک شیئر جرور کرے میں آپ کے لئے دیکھو کتنی اچھ اچھی نیو نیو ویڈیو بناتا ہوں یہ دیکھو اوپر پتنگ بھی اڑ رہی ہے گولڈن ٹیمپل کے اوپر پتنگ بھی اڑ رہی ہے میں آپ کے لئے کتنی اچھ اچھی ویڈیو بناتا ہوں سیر کے اندر جاتا ہوں اپنا پیار بنایں رکھیں دوستو لائک سیر کمنٹ جرور کریں دوستو میں ویڈیو کے چکر میں اپنا بیبی کو بھی نہیں سمال پا رہا ہوں کیونکہ اگر چھوٹی سی بھی اگر مش ٹیک ہوگی تو دوستو پھر کوئی آئے گا تو وہ دیکھ سمجھ نہیں آئے گا اس وجہ سے آپ کو ہر ایک پوائنٹ کی لوکیشن دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ مین گیٹ ہے دوستو اندر گردوارے میں جانے کے لئے بلکل مین گیٹ ہے یہاں سے آپ انٹری کر سکتے ہو اور آپ بھار سے بھی صرف پہ کپڑا لے سکتے ہو ورنہ آپ کو بھار آپ کو پیسے میں ملے گا اور آپ کو جو سیوے دار بیٹھے ہیں یہاں سے وہ بیٹھے ہیں وہ آپ کو فری بھی مل جائے گا یہ دیکھئے سام کے چھے بچ چکے ہیں اور اب دیکھو دوستو اس کی لوگ ڈیک روشن کتنی مست آ رہی ہے بہت اچھی لوپیشن آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے لگ رہا لائٹنگ وائٹنگ کے ساتھ بلکل مست یہ پارکنگ وغیرہ تو ادھر تو جو نہیں آتی ہوں جو میں نے آپ کو دکھائی تو گئی تک ہی گھٹنگ وغیرہ رکھ جاتی ہیں یہ میرا بی بی دیکھو بی بی جا رہا ہے یہ چیز لینے کے لیے یہ یہ جاپ دیکھو دیکھو کتنی زیادہ صاف صفائی ہے وہ زیادہ صاف صفائی ہے اس میں کوئی شونی ہے آپ اندر بھی رکھ سکتے دوستو اندر بھی روم بنے ہوئے ہیں گولڈن ٹیمپل کے اندر آپ روم لے سکتے ہو ریانس ہیلو ریانس دیکھو دوستو بہت جید کر رہا ہے بی بی رونے لگ رہا ہے میں دیکھو دوستو ویڈیو کے چکر میں اپنا بی بی کو بھی نہیں لے پا رہا ہوں دیکھو بی بی رونے لگ رہا ہے یہ چلو میں اس کے لیے کچھ چیز لیتا ہوں یہ ہم لیتے ہیں بڈی کے بال جو کہ پہلے ہم بچپن میں کھاتے تھے دوستو یہ ٹونٹی روپیز کا ہے اچھا بنائے ہوا ہے اس ٹم تو ایک ہی فلیور سے ملتا تھا تو دو تین فلیور آ جاتے ہیں لورینس بی بی آپ یہ کھائیے اور دوستو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ساور کے اندر یہ دیکھو کتنی مست لوکیشن کے ساتھ چلتا ہے یہ بہترین 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 موسیقی 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 موسیقی